کئی سارے لوگ یہ سوال لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ گیر مسلمانوں کو تو جزیہ دینا پڑتا تھا مسلم حکومت میں جزیہ اور اس وجہ سے وہ لوگ کنورٹ کر لیتے تھے کیوں کنورٹ کرتے تھے کیونکہ جزیہ دینا پڑتا تھا کاش کے ان کو پتا ہوتا کہ وہ سوال جب کہہ رہے ہیں نا سوال کے اندر الٹا جواب موجود ہے سوال میں جواب موجود ہے آئیے ہم اس کی انیلسز دیکھیں دیکھئے مسلم فوج تین آپشنز دیتی تھی کہا جاتا ہے کہ یا تو تم اسلام قبول کرو یا تو تم جزیہ دو یا تو فائٹ کرو تو یہ جو تین آپشنز ہے اس کے اندر ایک چیز وہ مس کر جاتے ہیں یہ چیز مس کر جاتے ہیں کہ سلاح یہ تینوں سے پہلے ایک آپشن ہوتا تھا سلاح ٹریٹی سلاح ایٹ و سکسٹی ون میں آتا ہے اگر وہ سلاح چاہتے ہیں تو تم بھی سلاح چاہو اور بھروسہ اللہ پر کرو اگر وہ سلاح چاہتے ہیں تم بھی چاہو بھروسہ کس پہ کرو اللہ پر کرو تو یہ چیز وہ لوگ منشن نہیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تین آپشن تین آپشن سے پہلے بات ہوتی تھی سلاح اور اس کی مثال خود آپ دیکھ سکتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ سلاح کی تھی مکہ کے مشکوں کے ساتھ ادیبیا میں سلاح کی مثال پریکٹیکل موجود ہے اب آئیے یہ سلاح کے اندر اگر سلاح ہو گیا الگ بات ہے سلاح نہیں ہوا جنگ بے بات آئی تو تین آپشنز ہوتے تھے جو ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تین آپشنز اب یہ تین آپشن میں سوال کا جواب موجود ہے جو لوگ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جزیہ جنہا پڑتا تھا ان کو کاش پتا ہوتا کہ کیا ہے کیا ہے تو ہم یہ دیکھیں نمبر ٹو پوائنٹ پڑیئے سیکنڈ نمبر پوائنٹ پڑیئے فاسٹ ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے اگر وہ منع کرے اسلام نہیں قبول کرنا ہے تو ان سے جزیہ مانگو جزیہ کہا ہے ایک ٹیکس ہے پڑیئے آگے اگر وہ دے دے تو پھر ایکسپ کر لو اور اپنے ہاتھوں کو رکو یعنی کہ کچھ نہیں ہونا چاہیے ان کو یعنی کہ ان کا ریلیجیس فریڈم برقرار رہتا ہے اگر وہ جزیہ ایک ٹیکس پہ کرے اب یہ کہا جاتا ہے جزیہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا بہت اپریسیو ہوتا تھا آئیے تو یہاں پہلی بات تو ہمیں پتا چل گئی کہ جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ ٹیکس پہ کرو اور تمہارا ریلیجیس فریڈم ہے تم جو مذہب پہ ہو وہ مذہب پہ رہو تمہارا ریلیجیس فالو کرو لیکن ایک سمال ٹیکس پہ کرنا ہے اب ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جزیہ کس سے لیا جاتا ہے موتا امام مالک میں حدیث ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارے حوالے نیچے لاس لائن میں دیئے ہوئے ایرابک حوالے اور انگلیش حوالہ جزیہ اڈلٹ پرسن سے لینا ہے مطلب چھوٹوں سے نہیں لینا ہے بچوں سے نہیں لینا ہے آزاد سے لینا ہے یعنی گلام سے نہیں لینا ہے سین سے لینا ہے سین سے یعنی جس کی اقل سلامت ہو یعنی کہ پاگل سے نہیں لینا ہے اور ایبل مارڈ باڈیڈ میل سے مردوں سے لینا ہے وہ بھی ایبل باڈیڈ یعنی کہ بزرگوں سے نہیں لینا ہے یعنی کہ ہنڈی کیپ لوگوں سے نہیں لینا ہے عورتوں سے نہیں لینا ہے جزیہ ایسے مانگس ہوتے ہیں ہرمٹس ہوتے ہیں پور ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں یہ سب سے جزیہ نہیں لینا ہے کس سے لینا ہے ایبل باڈیڈ میل سے لینا ہے اب کتنا جزیہ ہے وہ دیکھنے سے پہلے ایک بات دیکھئے کہ مسلمانوں کو ایچلی زکاة دینی پڑتی ہے مسلمانوں کے لئے کیا کمپلس رہی ہے کہ وہ زکاة دے اور زکاة جو فنڈ ہے نا یہ قرآن کی آیت سورہ نائن ورس سکسٹی آٹھ کیٹیگریز میں ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے پورا ایک ویل فیر سٹیٹ کا سسٹم ہے لیل فقرہ فقیروں کے لئے والمساکین نیڈی کے لئے یعنی ضرورت مندوں کے لئے والعملین آلیہ جو زکاة فنڈ ایڈمنسٹریشن کے لئے جو اپوائنٹڈ لوگ ہوتے ان کے لئے والمعلفت قلوبہ ہم جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہے ہاں ان کے لئے اور وفی رقاب گردن آزاد کرنے یعنی گلاموں کو آزاد کرنے کے لئے والغارمین جو کرزے کے بوجھ میں ہیں جو کرزے کے بوجھ میں ہیں وہ گریب و مسکن نہیں ہیں لیکن کرزے کے انہ دبے ہوئے ان کے لئے وفی سبیل اللہ اندبے اوف اللہ اور وابن سبیل مسافر کے لئے تو یہ سب یہ آٹھ کیٹیگریز ہیں پورے ایک ویل فیر سٹیٹ کا سسٹم ہے کون دیکھا لیکن یہ یہ عبادت ہے زکاة جو ہوتی ہے نا عبادت ہے اور عبادت جو ہے نا مسلمز کرتے ہیں تو زکاة کس کو دینا ہے مسلمز کو دینا ہے لیکن صرف زکاة نہیں ہے پرسنلی ان کو صدقہ دینے انکریچ کیا گیا یعنی کہ چیارٹی پرسنلی سیکریفائز کرنا ہے کربانی کرنا ہے کوئی گناہ کیے تو کفارہ پہ کرنا ہے اور کئی چیزیں ہیں تو کمپلسری چیز زکاة ہے جو سٹیٹ کلیک کرے گی سٹیٹ کلیک کرے گی زکاة کے اندر جو ظاہری اموال کا جو زکاة لی آتی سٹیٹ کلیک کرتی ہے نا مسلمز کیا کریں گے زکاة نہیں دیں گے کون کیا کریں گے وہ تو وہاں سے وہ جو ویل فیر سٹیٹ کے سالے جو جا رہے تھے نا مسلمز کیا دیں گے جزیہ دیں گے جزیہ دیں گے کس سے لیے آیتا ہے ایبل باڈیڈ میل سے لیے آ جا رہا ہے اب جزیہ کتنا ہوا کرتا تھا کتنا ہوا کرتا تھا آپ دیکھیں یہ حدیث آپ کے سامنے ابودعوت کی حدیث ہے اوثینٹک صحیح حدیث ہے تو اللہ کے رسول سعیسیم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حکم دیا وَمِنْ كُلِّ حَالِمِنْ یعنی مرد سے پروف دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے حَالِمِنْ جو مرد ہوتا ہے جو بالگ ہوتا ہے حَالِمْ کسے کہتے ہیں ایسا مرد جو جو مچارٹی ایج پہ پہنچ گیا ہے یعنی محتلی من دینارن ایک دینار ایک دینار سال کا ایک دینار عَوْ اِدْ لَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ تِيَابٌ تَقُونُ بِلْ يَمَن یعنی کہ یا تو ایک دینار یا اس کے اتنی ویلیو کا جو کپڑا جو يمن سے آتا ہے اتنا یعنی کہ یا تو دینار دو یا تو اس کی ویلیو کا اتنا آپ کے پاس کیا ہے کپڑے کے دیلر ہو کیا چیز ہے کیا چیز ہے اتنی ایک ویلنٹ تم ایک دینار کے برابر دے دو ایک دینار کتنا ہوتا ہے مالا ایک دینار اس زمانے میں کتنا تھا ایک دینار آپ اگر اس حدیث سے اندازہ لگائی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اروار و دلانوں کو ایک دینار دیا اور کہا کہ ایک منڈی خرید کیا ہو ایک شیپ خریدو انہوں نے وہ ایک منڈی ایک دینار میں دو شیپ خرید لیے پھر ایک شیپ کو ایک دینار میں بیج دیا اور واپس آئے ایک دینار اور ایک شیپ لے کر ایک منڈی لے کر اور ایک شیپ لے کر ایک دینار لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی کہ اللہ انہیں برکت دے یعنی ایک دینار کی ویلیو اتنی تھی رفلی کہ ایک شیپ ایک منڈی آتی تھی سال میں ایک بار آپ کو پتہ ہے مسلمان سال میں ایک بار جو خوربان ہی کرتے ہیں زکاة کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں تو آپ کمپیر کریے آپ کمپیر کریے عمر عبداللہوں کے ٹائم پر انہوں نے کیا دیکھا کہ بعض ایریہ زیادہ خوشحال ہے زیادہ وہ ہے رچ ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ چار دینار کر دیا وہ لوگوں کے لیے جہاں پہ گولڈ کی کرنسی چلتی تھی اور فوٹی درہم جہاں پہ سلور کی کرنسی تھی اور جو غریب علاقے وہاں پہ ایک دینار رکھا انہوں نے تو ہم دیکھتے ایک دینار اور چار دینار دونوں کے بیچ میں عمر عبداللہوں کے زمانے میں ملتا ہے ان چھوٹ ایک لو ویلیو ہی رکھی جاتی تھی ایک کم ویلیو ہی رکھی جاتی تھی جو ایزلی افورڈبل ہے دیکھو آپ یہ دیکھوں گے یہ ٹیکس کا سسٹم کئی کلچرز میں چلتا ہے یہ کیا ہوتا ہے نا وہ ٹیکس کے اندر وہ رقم بڑی چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایک حکومت کو ایکسپ کر رہے ہو وہ آپ کے ایکسپٹنس ہے یہ چیز اس کے اندر اصل ہوتی ہے اور ایک اور چیز آپ دیکھوں گے ابن عبی نجیخ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجاہد تابعی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اہل شام سے چار دینار لیا عمر عبداللہوں نے اور اہل یمن سے ایک دینار لیا تو مجاہد کہتے ہیں کہ ان کی آسانی کے لئے کیا گیا صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3156 سے اوپر یہ بات دی گئی ہے تو یہ تابعی کے زمانے میں عمر عبداللہوں کے زمانے کی بات ہے کہ چار دینار کہاں سے لیا شام سیریہ والوں سے اور یمن والوں سے یمن جو ساؤت میں ایک دینار لیا ان کی حالات کے حساب سے ان کی سیچوئیشن کے حساب سے اب ایک اور بات کہ کوئی گریب گر مسلم ہو تو اس سے جزیہ لیا نہیں جائے گا بلکہ اس کی مدد کی جائے گی بلکہ اس کی مدد کی جائے گی آپ کو کتاب الاموال قاسم بن سلام نے ایک روایت کو جمع کیا ہے کہ عمر عبداللہوں ایک گریب شخص کے پاس سے گزرے اور اس کو دکھا کہ وہ محتاج تھا تو اس کو اس کی help کرنے کا حکم دیا اس کی مدد کرنے کا حکم دیا تو یعنی کہ جزیہ صرف ایسا نہیں کہ لیا جائے گا کوئی گریب شخص ہے اس کو کیا welfare state ہے اس کی اندر سارے رہنے والے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے کیا ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا رکھا جائے گا اور ابن القیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ کوئی نان مسلم کو ذمہ دار کیا جائے ہے کہ وہ جزیہ دینا ہوگا اس کو اگر وہ capable نہیں ہے اس کے اندر استطاعت نہیں ہے یعنی کوئی گریب ہے اس کو اس کو force نہیں کیا جا سکتا اس کو torture نہیں کیا جا سکتا اس کو جیل میں دل ہے سکتا کہ گریب وہ تمہیں دینا پڑے گا تو یہ جو باتیں کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں اس کی کوئی business نہیں الٹا اسلامی فقی کتابوں میں اس کو oppose کیا گیا ہے ابن القیم نے اپنی کتاب اپنی famous کتاب احکام احل الزمہ کے اندر اس بات کو explain کیا ہے اور یہ چیز کے اندر مقصد کیا ہوتا تھا نا حفاظت آپ ایسے cases دیکھوں گے جس کے اندر مسلم فوج کو جب retreat کرنا پڑا تو انہوں نے leave with جزیہ کو واپس دیا کہ ہم نے آپ سے جزیہ لیا تھا اب ہم آپ کو defend نہیں کر سکتے ہیں آپ کو واپس دے رہے ہیں یعنی ان کو یہ defense free میں ملتا تھا یہ defenses کہنا مقصد تھا کہ سارے external aggression سے security کے لئے پتا ہے آپ کو ہم سب country میں رہ کر safely کام کیسے کر رہے ہیں کیونکہ police اپنا کام کر رہے ہیں تو سب لوگ اپنا safety لئے اپنا کام کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ defense اس کے اندر مقصد تھا مسلم آرمی retreat ہوئی انہوں نے leave with جزیہ کو return بھی کیا اور آپ خود سوچو اس بات سے سمجھو کہ جوز جوز کیوں مسلم country میں رہنا پسند کرتے تھے آپ دیکھیں article the jewish chronicle کا article ہے اسلام save jury یہ نے jewish religion کو jewish لوگوں کو جیسے کہ مسلمانوں نے save کر دیا کیونکہ وہ کہاں رہنا پسند کرتے تھے مسلم countries میں رہنا پسند کرتے تھے اب آپ بتاؤں اگر مسلم countries میں اتنا برا حال تھا سچون جیسے لوگ مولتے ہیں تو کیوں وہ رہنا پسند کرتے تھے یہ جھوٹی باتیں propaganda easy ہے کوئی بھی بات دیکھ کے سمجھ سکتا ہے تو finally بات یہ دین میں زود زبستی نہیں ہے جزیہ کے نام سے بھی زبستی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے اور جزیہ کا وجود بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے مذہب پر تم قائم رہ سکتے ہو تم اپنے ریلیجن کو فالو کر سکتے ہو تم پہ زود زبستی نہیں کی جائے گی اور اس کے اندر دیا جائے گا مطلب تمہاری حفاظت کی جائے گی تو یہ میں نے اس تعلق سے جزیہ کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کیا اس ماحول کے اندر جو نفرتوں کے اندر لوگ فیلے ہوئے نفرتیں فیلائی جاتی ہے یہ اس مقصد سے میں نے spread کیا آپ کے سامنے کہ لوگ ایک فیر بات کر سکیں انصاف کے ساتھ بات کر سکیں اور میرے برادرز ان سسٹرز یہاں پہ اصل بات یہی ہے کہ objectivity ہمائند سے جانا ہی نہیں چاہیے انصاف ہمائند سے جانا نہیں چاہیے